بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ تمام ویورز خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی افسوہ امان میں ہوں گے ریزلٹ 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 ریزلٹس کے حوالے سے ہر ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ پریشان ہے چاہے وہ کسی بھی بورڈ کا ہے پنجاب کے تمام ایجوکیشنل بورڈ سے تعلق ہے نائت ٹینت فرسٹ یئر سیکنڈ ڈیئر ہر سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس وقت زبزب کا شکار ہے کہ کیا ہمارے ریزلٹ ایک ہی ڈیٹ کو آنونس ہونے جا رہا ہے نائت کا ٹینت کا انٹر کا یعنی فرسٹ یئر سیکنڈ ڈیئر کا یا اس میں کوئی صداقت ہے بھی یا نہیں ہی ہے اور کتنے بجے صبح دس بجے آئے گا یا شام پانچ بجے آئے گا ریزلٹ کب آئے گا یہ بہت ہی بڑا کوسٹن اس وقت سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ہے تو ابھی آپ تمام سٹوڈنٹس کو میں پوری کی پوری بات جو ہے برکرفتاری سے بتاؤں گا پوری ویڈیو کو شار سی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو انشاءال آپ کو سمجھ آئے گی کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے ریزلٹ کا والے سے یہ ابھی تک آپ کو کسی بھی چینل کے اوپر جو ہے وہ نہیں پتا چلی ہوگی یہ نیوز جو میں ابھی آپ تمام سٹوڈنٹس کو دینے جا رہا ہوں تو یہ نیوز پوری سننی ہے اس سے پہلے آپ سے میں سنگل ایک ریقویسٹ کرتا ہوں اور آپ سے جو ہے آپ کی اپینین بھی جانتا ہوں کہ ریزلٹ جو ہے وہ ایک ایک ہی ڈیٹ کو آنا چاہیے نائیتھ ٹینتھ کا اور اسی طرح فسٹ یر سیکنڈ یر کا ایک ہی ڈیٹ کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے یہ ایک بہت بڑا کوسٹن آپ کی اپینین کیا ہے اور اس سے پہلے آپ سے ایک اور بھی آپ کی جو کمنٹ سیکشن ہے اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے آمین میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام سٹوڈنٹس کا جن کا ریزلٹ آنے جا رہا ہے ان کا ریزلٹ آپ سب جو ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سب کا ریزلٹ جو ہے ہمارے کلاس فیلوس کا ہمارے جتنے بھی فرنڈز ہیں فیملیز میمبرز ہیں سب کا جو ہے ریزلٹ بہت اچھا ہے سب دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام سٹوڈنٹس کا کامیاب کریں اے پلس گریٹ کے ساتھ آمین ضرور لکھیں تاکہ ایک دوسرے کی دعائیں رنگ لائیں تو اللہ تعالیٰ تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ آپ تمام ویوورز جو ہے ان کے لیے میں بہت ہی امپورٹر اپ ڈیٹر جو بورڈز کے ا اہلہ حکام ہے پوری ویڈیو کو دھیان سے سنیں جو بورڈز کے جو چیرمینز ہیں اہلہ حکام ہیں انہوں نے ان کا جو ہے وہ اس وقت کچھ تیکنیکی مسائل جو ہے وہ بتا رہے ہیں کچھ ٹیکنیکل جو ہے ایسے پرابلمز جو ہے وہ کریئٹ ہوئے ہوئے ہیں جو ٹینتھ کے اور نائنٹھ کے جو ہے پرابلمز کی وجہ سے جس میں ابھی تک جو پریکٹیکلز کا جو مختلف شیڈول ہے اس میں چینجز کی وجہ سے پریکٹیکلز کی نیو ڈیٹ جو ہے وہ اننونس کی گئی ہے کہ آپ جو ہے دوب دوبارہ سے پریکٹیکلز جو ہے جن کا مس ہو گیا وہ بھی دے سکتے ہیں ایک تو سب سے بڑی ٹیکنیکل پرابلم ہے یہ والی کہ جب تک پریکٹیکلز کا جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ آپ کا ریزلٹ کا فائنل ڈیٹ جو ہے وہ آنا بہت مشکل ہے ایک سب سے بڑی بات پوری دھیان سے سنیں پھر میں بتاؤں گا کہ آپ کا ریزلٹ کب آنے جا رہے ہیں پہلے یہ پوری بات سنیں کیونکہ ریزلٹ جو ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے اور سٹوڈرٹس جو ہے وہ پریش جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں اکتیس اگست کو آئے گا کبھی کہتے ہیں نائیٹین اگست کو آئے گا مختلف جو ڈیٹس تھی یہ سامنے چار رہی تھی لیکن آپ کو میں حتمی جو نوٹفیکیشن کے مطابق جو ہے اور جو سورسز نوٹفیکیشن ہے اس کے مطابق یہ بتا رہا ہوں کہ جو موجودہ سیچویشن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پہلے ٹینت کا ریزلٹ آنا تھا لیکن اب ٹینت کا ریزلٹ نہیں آرہا اب کیا بورڈز حکام اس کی اوپر ایک آلہ حکام جو ہے وہ می میٹنگ کے اندر وہ انشاءاللہ میٹنگ جو ہے وہ اسی ہفتے ہونے جا رہی ہے اس میٹنگ کے اندر جو ہے یہ فائنل کیا جائے گا کہ بورڈز کے جو ریزلٹ ہے سپیشلی نائیٹ کا اور ٹینت کا وہ اب ایک ہی ڈیٹ کو آنونس کیا جائے ٹھیک ہے اب ایک ہی ڈیٹ کس طرح کے صبح دس بجے آپ کا ریزلٹ جو ٹینت کلاس کا ہے جس میں لہور بورڈ گجرانوالا بورڈ سرگودہ بورڈ سہیوال بہاول پر ملتان ڈی جی خان راول پنڈ ان سب کا صبح دس بجے انونس پرنٹ کی جائے ٹینت کلاس کا اور اسی دن شام پانچ بجے نائیٹ کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ انونس کیا جائے ٹھیک ہے ان تمام بورڈز کا اب ریزلٹ جو ہے وہ کب آئے گا ریزلٹ جو ہے وہ اب سپتمبر کے دوسرے ہفتے تک جا سکتا ہے سپتمبر کے دوسرے ہفتے تک جو ہے یہ ریزلٹ لیٹ ہونے کا خدشہ ہے اور اسی وجہ سے آپ تمام سٹرز کو بتا رہا ہوں کہ ریزلٹ جو ہے اس حوالے سے جو جو ساتھ ساتھ نوٹفیکیشن جو میٹنگز ہو رہی ہیں بورڈز کی وہ اس میٹنگ کے حوالے سے جو بھی بات سامنے آئے گی وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی اب بھی یہی سورسز کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ سیپرٹ ٹینتھ کا انونس جو ہے اور نائیتھ کا انونسمنٹ کرنی کی وجہ ایک ہی ڈیٹ کو جو ہے مختلف ٹائمنگ کے ساتھ جو ہے وہ انونس کر دی جائے اسی طرح باقی جو ہے اگر یہ کامیاب ایکسپریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ٹویلتھ کا سیکنڈ یئر کا فسٹ یئر کا ب دینا تھی کہ اب ریزلٹ جو ہے وہ سپتمبر کے دوسرے ہفتے تک جو ہے وہ جا سکتا ہے اب اس کی ڈیٹ فائنل کرنا اسی ہفتے میں جو بھی ڈسٹین ہوگا وہ بھی آپ کو بتا جائے جائے گا انشاءاللہ خان ٹیچنگ کو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ سٹوڈرز کو فائدہ ہو اور چینل پہ نہیں ہیں تو آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں سبسکرائب نہیں کی ہوا تو کر لیں کیونکہ یہاں سے آپ کو ارننگ کے ریلیٹڈ تمام اپ ڈیٹس جو ہے وہ بھی مل رہی ہیں تینکیو ویری مچ لائدہ تمام سٹوڈرز کو کمجاب کریں خوش رہیں آباد رہیں تو ہمیں ضروری یاد رکھی گا